آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی سولان قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے بارہ اور اکیابن سبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے بیالیس ناموں کا اعلان کر دیا اینے دو سو اکسٹھ سے نواب سناولہ زہری اینے دو سو باسٹھ سے حاجی رمضان اچکزئی امیدوار ہوں گے اینے دو سو چونسٹھ سے نواب زادہ جمال رئیسانی اینے دو سو چھپن خان محمد ترین امیدوار ہوں گے پی بی آٹھ سردار سرفراز ڈوم کی پی بی نو سے میر نصیب اللہ مری پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے پی بی دس سے سرفراز بھگٹی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے رزوان سعید بیورو چیف کوئیٹا ہم ایس اتلائن پر موجود ہیں بیورو چیف پیپلز پارٹی کے جانب سے بلوچستان کی فہرز بھی جاری کر دی گئی ہے جبکہ سبائی اسیمبلی کی جو ہے وہ امیدواروں کے لیے ٹکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں سابق وزرعالہ سابق ارکان اسیمبلی اور سابق سبائی اسیمبلی جو ہے وہ اس میں شریک ہے اگر بات کی جائے قومی اسیمبلی کے حلقوں کی تو اینے دو سو اکاون کے لیے عبدالباقی مردان زائی اینے دو سو باون کے لیے اسرار ترین اینے دو سو چھوون کے لیے غلام فرید ریسانی امیدوار ہوں گے جبکہ اینے دو سو چھپن سے امیر عبدالرحمن زیری جبکہ عبدالوحاب زیری عبدالوحاب زنجو جو ہے دو سو ستاوان سے ہوں گے سابق وزیرہالہ بلوچستان نواب صنعالالہ خان زیری جو ہے وہ جو ہے تو اینے دو سو باستر سے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو ایک کوئٹا کے جمال خان ریسانی این اے دو سو چھپن سے خان محمد ترین جبکہ این اے دو سو چھہ سٹھ سے نظر کا کر جو ہے وہ امیدوار ہوں گے سو بھائی اسمیلی کی جو حلکیں ان کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بل ترتیب جو ہے وہ صرف تین حلکوں کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ تمام ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے یہ جس نے تین حلکیں یہ کوئٹا کے حلکیں ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ میر سفراز بکٹی کو حلکہ پی بی دس سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے نوابزادہ سیف اللہ مکسی کو پی بی کیارہاں سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی بی انیس سے جو ہے وہ آغاشکیل خوزاری کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوستان میر عبدالکدوس بزنجور پی بی تائیس سے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے پی بی بتیس سے میر زہور بولیدی کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر اگر یہاں پر بات کی جائے تو نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دی گئی ہیں کوئٹا کے تین حلکیں ایسے ہیں جن پر ابھی تک جو ہے وہ امیدواروں کا نام شامل نہیں کیا گیا جس کے حوالے سے جو بلوستان کی جو تین حلکوں پر ابھی حتمی فہرز جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے 99 فیصد نام فائنلائز کر لیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے بلوستان کی فہرز جاری کر دی گئی ہے بیورو چیف کوئٹا آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں